شو بیز کی چمک تمک ایک ایسا نشہ ہے جو اگر کسی کو لگ جائے تو مشکل سے ہی جاتا ہے لیکن شادی ایک ایسا فیصلہ ہے ایک ایسی ذمہ داری ہے جسے نبھانے کے لیے ہر چمک ماند پڑ جاتی ہے اور سامنے نظر آتا ہے تو صرف اپنا کھائے شو بیز میں بھی ایسی کئی اداکارائیں ہیں جنہوں نے کافی عرصہ پہلے یہ مشکل فیصلے لیے اور پھر واپس آئیں اور کچھ نے حال ہی میں اپنے اروج پر یہ فیصلے لیے ہیں فضیلہ کیسر نوے کی دہائی کی خوبصورترین اداکاروں میں سے ایک ہے جنہوں نے آتے ہی اپنی اداکاری سے اپنی پہچان بنائی اور دشت قسک اور روزی جیسے کامیاب ڈراؤں میں خود کو منوائے پھر وہ بیس سال کی تھی جب ان کی شادی اپنے ساتھی اداکار کیسر خان نظامانی سے ہوئے اپنی شادی کے بعد انہوں نے میڈیا انڈرسٹری سے ایک لمبا وقفہ لیا اور اپنے بیٹوں کی پرورش میں مگن ہوئے جب ان کے بیٹے بڑے ہوئے تو وہ واپس انڈرسٹری میں اپنی سالائیتوں کو بنوانے کے لیے لاٹ آئی جس وقت ریما خان کی شادی ہوئی وہ ان دنوں اپنے کریئر کے اروج پر تھی نہ صرف وہ فلم بنا رہی تھی بلکہ کئی فلاحی کاموں اور سرگرمیوں میں بھی آگے آگے تھی اور کئی برینڈز کے لیے سب سے ضروری چہرہ تھی لیکن ریما خان نے شادی کے بعد اپنے گھر اور شوہر کو بھرپور وقت دیا وہ فلم سے نظر نہیں آئی پھر ان کے بیٹے کی پیدائش ہوئی اور انہوں نے شوز کی مذبانی ضرور کی لیکن کہیں بھی اداکاری کو واپس ٹائن نہیں کیا ایک لمبے عرصے کے بعد اب وہ کبھی کبھی کسی شوہ میں نظر آ جاتی ہیں اداکارہ آئیشہ خان کی اداکاری اور ان کے گریس فول چہرے کو ہر کوئی اپنے رومے میں کاس کرنے کے لیے تیار تھا پھر ان کی شادی کی دھوم مچی اور انہوں نے مکمل طور پر شوہر بیس کو خیر بات کہہ دیا اب وہ ماں بھی بن گئی ہیں تو جب تک ان کی بیٹی بڑی نہیں ہو جاتی میڈیا میں فلحال ان کی واپسی نہ ممکن سی لگتی ہے اداکارہ اینی جعفری نے بھی شادی کے بعد کسی پروجیکٹ میں اس طرح کام نہیں کیا اور پھر وہ پاکستان میں بھی نہیں رہتی اب جبکہ ان کی فیملی بھی بڑھ گئی ہے تو اینی جعفری کی زندگی کا زیادہ تر وقت انہی کے نام ہوگا اداکارہ ایمن خان نے منیپ بڑھ سے شادی کی اور شادی سے چند دن پہلے تک وہ اپنے تمام پراجیکٹس ختم کروا رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب انڈسٹری میں واپس آنا اتنا آسان نہیں اور وہ اپنی نئی زندگی کو ہی وقت دینا چاہتی تھی ایمن کے زندگی میں اب بیٹی کا اضافہ بھی ہو چکا ہے اور وہ اپنے گھر اور بچی کو ہی وقت دینا مناسب سمجھتی ہیں میڈیا انڈسٹری میں فلحال ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا